بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہریت سے ہوں گے اس زمانے میں سومنات ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا وہاں ہر سال کئی لاکھ لوگ پوجہ پارٹ کے لیے آتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے سومنات بت کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں اور انہی افواہوں کی بدولت مندر اور اس میں رکھا ہوا بہت بڑا بت پورے ہندوستان میں جادوائی طاقت کا حمل سمجھا جاتا تھا جب سلطان نے سومنات کا شہر فتح کیا اور مندر میں داہل ہوئے تو خود بھی یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا لوہے کا بت ہوا میں معلق تھا پنڈتو نے اس معلق بت کے حوالے سے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جادوائی طاقتوں کی وجہ سے ہوا میں معلق ہے اور کوئی بھی اس کو نقصان پچانے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا سلطان کے ایمان کا تقاضی یہ تھا کہ اس فاسد عقیدے کی جڑ کٹی جائے اور اس بت کو پاش پاش کیا جائے مگر اس سے پہلے وہ خود بھی اس کے معلق انے کا راز جاننا چاہتے تھے وہ تفتیش کرنے پر بلاہر مندر کے پنڈتو نے راز فاش کر دیا انہوں نے بتایا کہ اس بت کے چاروں اطراف دیواروں اور چھتوں میں طاقتوار مقنت اسی پتھر لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ فلادی بت ہوا میں معلق رہتا ہے اگر دیواریں گرا دی جائیں تو یہ بت خود بہت نیچے آ گرے گا جب پنڈتو کو سلطان کے اس ارادے کا علم ہوا کہ وہ اس بت کو توڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے تیہانوں کے دروازے کھول کر ہزانوں کے موں کھول دیئے اور سلطان کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ اگر وہ اس بت کو بھش دیں تو ان کو یہ ساری دولت دی جائے گی اس پر سلطان نے یہ تاریحی کلمات کہے اگر میں نے اس بت کے بدلے آج قیمت وصول کر لی تو تاریح مجھے بت شکن نہیں بلکہ بت فروش کہہ کر یاد رکھے گی اس اعلان کے بعد جب سلطان نے دیوارے گرانے کا حکم جاری کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلادی بت نیچے آ گرا جب اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر اتنی دولت نکری جس کا تصور بھی محال تھا وہ دولت جو کہ پندت رشوت میں سلطان کو پیش کر رہے تھے اس بت کے اندر سے نکلنے والی دولت کے مقابلے میں ممولی ریزگاری لگتی تھی کوہ نور ہیرہ جو آج تک دنیا میں اپنی آب و تاب اور قیمت کے لحاظ سے انمول ہیں صدیوں تک بازشاہوں کے تاجو کی زینت بنا رہا وہ بھی سومنات کے اسی بت کے اندر سے برامض ہوا تھا افسوس کہ آج یہ ہیرہ ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے مگر اس وقت ہمارے بت شکن سلطان محمود غزنوی اس کے مالک بنے سلطان نے سومنات کا یہ بت پاش پاش کر دیا اس کا سار سلطان اپنے ساتھ واپس غزنی لے گئے اور غزنی کی جامعہ مسجد کے داہلی دروازے کے باہر زمین میں گار دیا جس کے اوپر نمازیوں کے جوتے رکھے جاتے تھے صدیوں تک اس بت کا سر وہیں پر نشان عبرت بنا رہا سلطان محمود غزنوی جب بھی اپنی غزوہ ہند کی مہمات کے بعد واپس غزنوی پلٹتے تو بہت سے ہیرے جواہرات، دولت، ہتھیار اور قیدی ان کے ہمراہ ہوتے تھے تاریخ تانو نے یہ تریر کیا ہے کہ ایک بار دو لاکھ قیدی سلطان کے ہمراہ غزنی پہنچے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے غزنی ہندوستان کا کوئی شہر ہے سلطان غزنوی کی انہی جنگی مہمات نے ہندو کی کمر توڑنے اور ہندو میں آئندہ ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی مجود کی اور ان کی حکومت کے قیام میں بنیادی اور قلیدی کردار ادا کیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ